فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہور اس علاقے کو اسٹریٹیجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں یہاں آباد شہر تاریخ نے بیس مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجرتے دیکھا ہے تاریخ کے صفات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں سن چودہ سو نواسی قبل مسیح میں تتمو سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت کیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل البائے نے تین ہزار سال پہلے تتمو سوئم کی حکمت عملی کو دھوراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیلیا تھا ہر مجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکسرت ملتا ہے اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہودوں نصارہ ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اور بنی اسرائیل سے روایت کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو اور شریعت اس کی شہدت دے اور خلاف شریعت بات رکھ کر دیں انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہر مجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے سات امریکی صدور ہر مجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضح کیا کرتے تھے اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رانلڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہر مجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی یہ کل بھی رنما ہو سکتا ہے اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ لیا انہوں نے انجیل کے یہ جملے دور آئے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے تاکہ وہ اقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہو صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنظیبات کو ہائی الیٹ کر دیا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش کرنی کر سکتا تھا امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پرگرم پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواغٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہ سکوں کہ ہماری سلح ہونے والی ہے مگر میں آنے والے ہر مجدون کے مارکے پر یقین رکھتا ہوں بے شک ہر مجدون آ کے رہے گا وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا وہ ضرور آئے گا سلح کے جس معاہدے پر وہ دسخط کرنا چاہے کر لیں معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریخ دن آنے والے ہیں اسی کتاب میں سکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں کیونکہ ہر مجدون کے آخری مارکے کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تقالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جروع زمین پہ جاری ہوں گی یہ تو عیسائی عقیدہ ہے لیکن یہودیت کی اسطلاح میں ہر مجدون قیامت سے پہلے رونمہ ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیش گئے گا نتیجہ ہے پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اس جنگ میں خدا خود نعوذباللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ اور فوج کو شکست ہوگی پھر مسیح معوت کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے پھر دنیا کے تین مذاہب ایک دوسرے میں زم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادتگاہ قائم کریں گے پھر دجال یعنی انٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی یہ یہودی عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی